رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے سیکڑوں ہیں جو اسلام ہی کو غلط بتاتے ہیں تو شیطانوں کی دنیا میں کمی ہیں کیا اور اس طرح کے پاگلوں کی بھی کمی نہیں ہے جو بغیر جانے بوجھے پڑھے لکھے سمجھے کسی کے بھی کہنے سے کچھ بھی کہہ دیں آج وہ حدیثوں کو کہہ رہا ہے کل کو وہ قرآن کو کہہ دیں کہ یہ بھی سب منگڑنت ہے تو اس کا کوئی کیا علاج کرے گا عالم کے پاس تو اس کا علاج ہے نہیں اور سمجھنے کے لیے ظاہر ہے وہ ایسا کہہ نہیں رہا ہے اگر اسے کچھ شبہ ہے غلط فہمی ہے تو اسے چاہیے کہ کسی عالم کے پاس جائے اور اپنی غلط فہمیوں کو وہ رکھے کہ حدیث کے سلسلے میں مجھے یہ شبہ ہے یہ شبہ ہے تو عالم اس کے شبہ کو دور کرے گا وہ ایسا کرنے ہی رہا ہے سیدھے سیدھے کہہ رہا ہے سب حدیثیں منگڑنت ہیں تو وہ صرف آپ کو یا حدیث کو منگڑنت نہیں کہہ رہا ہے رسول اکرم سے لے کر سارے صحابہ اکرام سارے طابعین اعظام سارے طبع طابعین امامان دین محدثین اور سارے اسلامی اسکالرز عالموں مفتیوں مشتہدوں کو جھوٹا بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے اس آدمی کے غلط ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے تو بھائی اس طرح کے جو پاگل ہیں اس طرح کے پاگلوں کے مو نہیں لگنا چاہیے یہ آدمی ایسا کہہ کر مسلمان ہی نہیں رہا یہ اپنے آپ کو اگر سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو یہ مزید غلط فہمی ہے وہ رسول صحابہ تابعین امامان دین محدثین کو غلطکار بتائے کونسا دنیا کا علم ہے جو اس کو کہہ دے گا کہ یہ مسلمان ہے وہ کسی درجہ میں بھی مسلمان نہیں ہیں ایسے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ کرے کلمہ پڑھے اور اس غلط فہمی سے باز رہے ہاں بگر اس کو کوئی شبہ ہے تو اپنے شبہ کو رکھ سکتا ہے کہ مجھے یہ شبہ ہے حدیث کے تعلق سے تو اس کے شبہ کا کچھ حل نکالا جائے گا بتایا جائے گا اس کو سمجھایا جائے گا حدیث کے تعلق سے جب سے مستشرقین نے شبہات گڑھیں اور کتابیں لکھیں تو ہمارے جدید تعلیمی آفتہ حضرات جنہوں نے قرآن نہیں پڑا حدیث نہیں پڑی علم تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں علم حدیث کی تاریخ نہیں پڑی تاریخ تشریل اسلامی سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں مستشرقین کے کہنے سے یہودیوں اور نصرانیوں کے کہنے سے اسلامی فقہ کو اسلامی بنیادوں کو غلط کہتے پھرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہیں یہ جو اپنی ماں پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ کیا معلوم ہوں صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے پتہ نہیں میرا باپ کون ہے تو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ میں حرامی ہوں اپنی ماں پر الزام لگا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں بہت سارے ہیں تو آپ ایسے آدمی کے مو نہ لگیں اور نہ اس کو اپنے پاس بٹھائیں نہ اس کے پاس بیٹھیں بلکہ عام مسلمانوں کو اس سے دور رکھنے کی تلقین کریں کہ ایسے لوگوں کی یہ ہماقت بھری باتیں اگر کسی دوسرے مسلمان کو بھا گئیں لگ گئیں تو اس کو بھی اسلام سے خارج کر کے باہر نکال دیں گے اور جو اسلام سے باہر ہو جائے پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہرگز نہیں ہوتا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے